سبسکرائب کیجئے ہیلتھ ٹچ چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے آئر ویدی کوشدیاں اور جڑی بوٹیوں کے بارے میں سبھی جانکاری پانے کے لیے اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک اور شیئر جرور کریں نمشکار دوستو ہیلتھ ٹچ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کل زیادہ جو پرباو ہو رہا ہے کرونا کا اس میں ایک لکشن ہوتا ہے شوکی خانسی کا لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی یونانی وشدی بتانے والے ہیں جو اگر ایسے لکشن دیکھتے ہیں تو اس میں آپ اس کا پریوب کر سکتے ہیں یہ ٹریٹمنٹ کرونا کے لیے نہیں ہے لیکن اس سے سمبندت جو لکشن پیدا ہوتے ہیں جو نورمل اس میں زیادہ تر لوگوں کو یہ زیادہ سمشہ رہتی ہی ہے شوکی خانسی اور ویشیشکار جو ٹی بی آستھما جیسے روگ ہیں ان سب کے لیے یہ ہے اوشدی بوتی کارگرشد ہے اور اس کا پریوب آپ ان سمشہوں میں کر سکتے ہیں یہ ہے اوشدی ریکس کمپنی کی طرف سے آتی ہے اس کا نام ہے لوگ بادام آج ہم آپ کو اس کے بارے میں پوری جانکاری دینے والے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں اس کے بارے میں پوری جانکاری پرابت کرنے کے لیے تو چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو اس کا کمپوزیسن بتاتے ہیں اس میں کون کون سی اوشدیاں استعمال ہوتی ہیں اس کو بنانے کے لیے اس میں استعمال ہونے والی جو اوشدی ہیں وہ ہے جسے مولیٹی ست کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں مگج بادام تکھم قدو ارک گلاب روگن بادام اور شگر ان سب اوشدیوں کے مشرن سے اس کو بنایا جاتا ہے ان سب اوشدیوں کے بارے میں الگ الگ جاننے کے لیے آپ ہمارے نئے چینل جڑی بوٹی پریچے پر جا کر ان سب ہی الگ الگ اوشدیوں کے بارے میں وشتار سے جان سکتے ہیں تو بات کریں اس کے پیکنگ کی تو یہ ایک سو پچیس گرام کا پیکنگ ہے اور اس کا جو ابھی کا ریٹ ہے وہ ہے سو روپے ہے جو سمیہ کے انسار کم یا زیادہ ہو شکتا ہے تو چلیے بات کر لیتے ہیں اس کے گنوں کے بارے میں دوستو اس کا جو پرباو ہوتا ہے وہ ہمارے دل اور دماغ دونوں پر وشیش روپ سے اس کا پرباو ہوتا ہے یہ ہمارے دل کو طاقت دیتا ہے مستقس کو طاقت دیتا ہے اس کے علاوہ سوکھی خانسی میں یہ بہت اچھا کام کرتا ہے جن لوگوں کو سوکھی خانسی رہتی ہے جس ان کو کف نہیں ہوتا لیکن پھر بھی دسکا جس کو بولتے ہیں بنا رہتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں دسکا بنا رہتا ہے اور جس کے کارن چھاتی ایک دم پک جاتی ہے پیٹ دکھنے لگتا ہے ایسی ستھیتی میں آپ اس کا پریوگ کر سکتے ہیں جن لوگوں کو سوکھی خانسی ہے اسثما ہے یا سانس کی سکایت ہے تو میبھی اس کا پریوگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اس کا جو پریوگ ہوتا ہے وہ جن لوگوں کو ٹی بی کی بھی بیماری ہے ٹی بی کے روگوں میں بھی اس کا پریوگ کیا جاتا ہے اس کا پریوگ کرنے سے آپ کو بہت زیادہ راحت ملے گی ان سب جو بیماری ہیں ان سب میں یہ اوشدی بہت ہی اچھی اور پرباوشالی شد ہوئی ہے اس کا پریوگ آپ لگاتار کر سکتے ہیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے لیکن پھر بھی بولوں گا آپ چکت سکے پرامرس سے اس کا استعمال کریں لیکن آپ کو ایک بات دیان رکھنی ہے جب تک آپ اس کا پریوگ کریں گے اس کے ساتھ اگر آپ انہیں دوائیاں بھی جو اس میں پورا ایک یوگ بنا کر کے لیتے ہیں جیسے اگر آپ کو ٹی بی کی یا پھر آپ کو خانسی زیادہ ہے تو آپ اس کو جو ہے کنکہ سب کے ساتھ لے سکتے ہیں اگر آپ کو بلگمی خانسی ہے تو آپ اس کو جو ہے سربت اکسیرے سوال کے ساتھ لے سکتے ہیں تو یہ آپ دوائیوں کے ساتھ ایڈ کر کے اور لیں گے تو آپ کو جیادہ اچھا ریلیف ملے گا کیونکہ آج کل جو ہے موشم بدلدے کے ساتھ یہ سمسیہ بہت عام ہو جاتی ہے لیکن کچھ لوگوں کو یہ سمسیہ بہت زیادہ دنوں سے رہتی ہے تو وہ بھی اس کا پریوگ کر سکتے ہیں یہ جو ہے لمبی بیماری کے کارن جو ہونے والے دوسرواب ہیں اس کو بھی کم کرتا ہے تو یہ تھی جانکاری لوگ بادام کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو کیسے لگی ہمیں نیچے کومنٹ بوکس میں لکھ کر کے جرور بتائیے اور بات کریں اس کی ماترہ کی تو اس کو جو پریوگ ہے وہ آپ دس گرام صبح یہ ہے لوگ بادام سیون کر سکتے ہیں اور دس گرام شام کو یا چکت سکے پرامرس انسار بھی اس کی ماترہ نظارت کر سکتے ہیں یہ ہے جو لوگ بادام ہے اس کو آپ کشتہ فولاد کے ساتھ یا اکیق بسم یا اکیق پشٹی کے ساتھ بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو جانکاری اچھے لگی ہوگی اس ویڈیو کے سمبند میں اگر آپ کا کوئی بھی سوال یا سجاو ہے تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ بکس میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو جانکاری اچھے لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم ایسی اور بھی اچھے اچھی جانکاری آپ کو دیتے رہیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے ہشتے رہیے ہشاتے رہیے اور اپنی شہد کا خیال رکھئے دھنیا بات